حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے آپ فرماتے ہیں کہ جیسے ہی انسان اپنے گہرائی کے خیالاتوں کو جانتا ہے تو در حقیقت وہ اپنی زندگی کو آسان بنا رہا ہوتا ہے اور اپنی زندگی کو سمجھ سکتا ہے تب ہی جب وہ اپنے گہرائی کے خیالات کو سٹیڈی کرتا ہے مائی ڈیئر فرنڈز اگر میں آج کے سیشن میں آپ کے ساتھ ایک موضوع کو ڈسکس کروں چونکہ یہ موضوع لوگوں کا آپس میں ایک قسم کا ہم کہیں کہ کمیونٹی کہ انسان ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لذیذ چٹپٹے یعنی کہ ہر کسی کا اپنا اپنا ٹیسٹ ہوتا ہے کسی کو چاول پسند ہیں تو کسی کو سالن تو کسی کو بریانی تو کسی کو فلان تو کسی کو ٹمکان ہم سب کی پسند چینچ ہے اگر میں انسانوں کی بات کروں ہیومن بینز پہ جب ریسرچ ہوئی کہ انسان آخر لوگوں کو کیوں نہیں کھاتے کیونکہ انسان اگر اوورال بات کی جائے تو جو ہمیں ہمارے اسلام نے حرام قرار دیا جیسا کہ سور ہو گیا شراب ہو گئی اس کو کافر نہیں مانتے وہ پیتے ہیں کھاتے پیتے ہیں ان کو مینڈک مل جائے ان کو چھپکلی مل جائے ان کو کوئی بھی ایسا جانور کے جو یعنی کہ ہم اگر کہہ دیں کہ اگر ان کو کتا مل جائے تو کتا بھی کھا لیں گے لیکن یہ مسلمانوں میں نہیں پیا جاتا خیر میں یہاں پہ کوئی فرق نہیں کر رہا میں آپ کے ساتھ بیسک فنڈمنٹل شیئر کر رہا ہوں کہ انسان یعنی کچھ بھی کھا جاتا ہے اگر اس کو بھوک لگی ہو نا اور وہ کافی دن کا بھوکا ہو پیاسا ہو تو وہ کچھ بھی کھا جاتا ہے لیکن یہاں پہ ریسرچ کے مطابق بہت ساری یعنی ایکسپیریمنٹس اور سٹیڈی کے مطابق یہ معلوم چلتا ہے کہ انسان انسان کو نہیں کھاتا یعنی اگر بات کی جائے کہ انسان انسان کو نہیں کھا سکتا تو یہ ایک بہت ہی سمپل سا ایک جملہ ہے اور اس کو کیوں میں نے ہائی لائٹ کیا اس کی بہت ہی سمپل سی وجہ یہ ہے کہ ہم اس پیغام کو جان سکیں کہ آخر انسان انسان کو کس طرح سے کھا جاتا ہے در حقیقت انسان انسان کو کھا بھی سکتا ہے لیکن وہ کس طرح سے کھاتا ہے کیونکہ اس میں یہ ضروری نہیں کہ وہ انسان کا بازوں کھا جائے ٹانگ کھا جائے گوشت کھا جائے نہیں یا حضوری یہ نہیں ہو سکتا یا پھر اگر ہم تھوڑا سا اس کو دنیاوی لحاظ سے مزید ڈسکس کریں تو آگے سٹیڈی کا مزید کہنا ہے کہ جس طرح سے ہم یہ سنتے ہیں کہ وہ فلانا ٹمکانے کے پیسے کھا گیا اور فلانا ٹمکانے کا گھر کھا گیا یا پھر اس کا مصادی طور پر پھل کھا گیا یا اس کا ایک قسم کا پھول جو تھا اس کو توڑ دیا کھا دیا یا اس کے گھر میں کوئی سبزی پھل یا کوئی بھی ایسا شخص جس کے پاس کچھ موجود ہے کھانے پینے کی اشیاء اس کو اگر دوسرا شخص کھا جاتا ہے تو یعنی کہ آپ سمجھ پا رہے ہوں گے کہ انسان انسان کو کس طرح سے کھا سکتا ہے اور یہ ایک مت تھا جس کو میں نے کوشش کی کہ آج کے سیشن میں کلیر کر سکوں اپنا آپ سب بہت سارا خیار کے السلام علیکم